اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور ببرکت نام سے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ابتدا ہے محمد وعالی محمد کے نام سے جن کے لئے یہ کائنات بنائے گئی موزد ناظرین نے کہا میں آپ کا محضبان اسرار شاہ پرگرام عظمت علی بیل لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج پندرہ رمضان ہے اور ظہور امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ظہور کی مبارک بات آپ کو پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ صدقہ علی محمد وعالی محمد اس مہینے کی تمام رحمت کل مومنین و مومنات پر نازل فرمائے میں سب سے پہلے اپنے مہمان گرامی کا تعرف کرانا چاہوں گا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس میں معمول مولانا سیر رضا حسین شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ہیں جناب زاکریل بیت جناب رضوان کیانی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ادائی تیوی کی کتاور پر یہاں پر تشریف آئے مولانا پر آپ کو سلامت رکھے موزد ناظرین قرام کو جس سلسلہ پرگرام کو جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں جناب رضوان کیانی صاحب سے انزارش کرتے ہیں کہ امام حسن سلام کی شان میں منقبت کے اشار بیان کریں بواز بلان صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سب سے پہلے ادائی تیوی کی پوری ٹیم کو تمام سننے والوں کو اور علامہ صاحب کو اور جناب سراح صاحب آپ کی خدمت میں آمد حسن مجتبہ سکار کی آمد کا بہت بہت مبارک مبارک بات دل کی اتھاگرائیوں سے پیش کرتا ہوں یہ سلام کے ایک چاند اشار ہیں جناب مولا امام حسن کی بارگاہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر درود پڑھ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جناہ کا والی جناہ کا سرور حسن حسن ہے حسن حسن ہے جناہ کا والی جناہ کا سرور حسن حسن ہے حسن حسن ہے نبی کی شیرہ نبی کا پیکر حسن حسن ہے نبی کی شیرہ نبی کا پیکر حسن حسن ہے حسن حسن ہے دیئے شریعت کو یوں سہارے کہ آس تینوں کے سانپ مارے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیئے شریعت کو یوں سہارے کہ آس تینوں کے سانپ مارے کلم سے جس نے کلم کیے سر حسن حسن ہے حسن حسن ہے جو رن میں لفظوں کی تیغ لایا کلم کو جس نے علم بنایا جو رن میں لفظوں کی تیگلایا کلم کو جس نے علم بنایا جو فتح پائے بغیر لشکر حسن حسن ہے حسن حسن ہے ہے جانشی یہ مرتضی کا یہ شیر ہے شیر کبریہ کا یہ جانشی ہے مرتضی کا یہ شیر ہے شیر کبریہ کا گرایا جس نے کلم سے خیبر حسن حسن ہے حسن حسن ہے گرایا جس نے کلم سے خیبر حسن حسن ہے حسن حسن ہے حیات ہم جن سے لے رہے ہیں زفر وہی رزق دے رہے ہیں حیات ہم جن سے لے رہے ہیں زفر وہی رزق دے رہے ہیں وہ جس کے گھر سے چلا ہے لنگر حسن حسن ہے حسن حسن ہے کلم سے جس نے کلم کیے سر حسن حسن ہے حسن حسن ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ رزوان کریم صاحب آپ نے بڑے انداز آز میں مولا امام حسن علیہ السلام کا طرف کروایا اللہ پر انتباب کی بیان کوئی میں اضافہ فرمائے اب میں آؤں گا مولانا رضا شاہ صاحب کی طرف قبلہ السلام علیکم وعالیکم السلام قبلہ کیسے آپ خرید سے ہیں حمدللہ آپ کی دعا چاہیے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں ہمیں بھی آپ کی دعاوں کی اشار ضرورت ہے اللہ محمد وعالی محمد قبلہ قبلہ سب سے پہلے آپ کو ظہور امام حسن مجتبا کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ سارے جتنے بھی ادایت ٹی وی کے ناظرین اور سامائین ہیں ان سب ماشاءاللہ سبحان اللہ قبلہ اور قبلہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام کیسے امام تھے بسم اللہ قبلہ سب شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی تیبین الطاہرین الماسومین وعلا اصحابہ المنتجبین اما بعدو فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المطین و قولہ الحق وہو و استق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطوئنا کلکو سر سبحان اللہ فسولی لربکا و انحر انہا شانئکا ہوا الابدر اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد ماشاءاللہ میرے محترم ناظرین و سامعین حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں میں انوان کردہ آیت کے زیل میں کچھ معروضات پیش کروں گا سبحان اللہ بسم اللہ سورہ کاؤسر یہ امام حسن علیہ السلام اور اس کے بعد رسول اکرم کی آل اولاد کا جو سلسلہ فطری قانون کے مطابق جو جاری ہوا ہے وہ کوئی الگ نہیں آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا انسان بڑھتے چلے آ رہے ہیں اولادوں کو سب لوگ اولاد چاہتے ہیں لیکن رسول اکرم کو کچھ اولاد کا بہت ہی زیادہ انتظار تھا سبحان اللہ کے اولاد ماشاءاللہ محرز کرنا چاہتا ہوں جناب رسالت مہاب نے جب تبلیغ کا آغاز کیا اور قریش مکہ کو آپ کی تبلیغ پر اعتراض اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی شدید مخالفت کی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کو یکے بعد دیگرے دو بیٹے عطا کیے جناب خدیجہ تلکبرہ کے پتن سے قاسم اور عبداللہ ماشاءاللہ قاسم بڑے ہیں عبداللہ چھوٹے ہیں اور ان کی کنیت بھی طیب اور طاہر ہے سبحان اللہ پاک اور پاکیزہ ماسوں بچے سبحان اللہ بس حکمت ربانی کے زیاد یہ بچے کم سنی مہمی وفات پا گئے ان کی وفات پانے کے بعد دشمنان اسلام آس بن وائل نے یہ جملہ کہا کہ اب اس کی اولاد نرینہ ختم ہو گئے اب کوئی توقع نہیں اور اس کا مشن اس تک کی محدود رہے گا ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ ختم ہو گئے یہ صرف کھیل ہے یہ ان کے ناپاک ارادیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں جو اللہ کے نظام میں ہے اللہ تعالی کا جو نظام ہدایت ہے روزِ عزل سے معین ہے اس میں رسولِ اکرم کی پاک اور پاکیزہ اولاد کا تسلسل زمانے کے لیے نازمی قرار دیا گیا ہے ورنہ رسولِ اکرم کی بے صدق کوئی مقصد ہی نہیں اگر یہ رسولِ اکرم کی پیغام پہنچا دینے کے بعد یہ سلسلہ جاری نہ رکھا جائے تو جیسے ناپاک ارادیں دشمنوں کے وہ دین کی تبلیغ ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے رسولِ اکرم کو بشارت دی ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں یہ آپ کے دو فرزند ہیں یہ حکمت کے تحت اللہ کے پیارے ہو گئے اور کافر یہ تانے دینے لگے ہیں کہ محمد لاولد ہو گئے اور ان کی اولادِ نرینہ ختم ہو گئی نہیں اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْ قَوْسَرِ سبحان اللہ رے حبیب مایوس نہ ہو ماشاءاللہ ہم نے خیرِ کثیر آپ کو عطا کر دی سبحاناللہ ماشاءاللہ یہ اس میں شک نہیں کہ قوصر ایک جنت میں نیر بھی ہے لیکن سارا اس لفظِ قوصر کو مادود نہ کریں اس کے معانی میں اس کے اور بھی بہت سے معانی ہے ماشاءاللہ یعنی کسرت کچھ چیز کی جو اچھائی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا کی ہے ہر وہ چیز جو خیر ہے اس کی مقدار لا تعداد مقدار میں اور حساب سے آپ کو عطا کی ہے اور ان میں نیک اولاد ٹاپ پر ہیں جو اچھی چیزیں اللہ نے رسولِ اکرم کو عطا کی ہیں ان میں نیک اولاد ٹاپ کے اوپر ہیں بے شک ماشاءاللہ حضور نبی کریم کو یہ کافروں کے ستانے سنتے ہیں اور بڑی شدید انتظار تھا آپ کو سبحان اللہ جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بطن سے آپ کی بیٹی سے فرزند آپ کو اللہ نے عطا کیا ماشاءاللہ یہ جنابِ فاطمہ زہرہ اور حضرت علی علیہ السلام یعنی ان دونوں کی ذرا حیثیت کو دیکھیں پوری دنیا میں اتنے انبیاء اوسیاء ولی غوث کتب گزرے کسی کی شادی عرش پر نہیں ہوئی ماشاءاللہ 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 آپ اندازہ فرمائے ہیں کہ کیا عزاز ہے کیا شرف ہے اس جوڑے کو سبحاناللہ اور اس شادی کا انتظام بھی میراج کے رات میں حضور کو اللہ تبارک وطالہ نے بریف کر دیا تھا سبحاناللہ اور میراج کی مقصد بھی یہی ہے ماشاءاللہ میراج کا مقصد بھی یہی ہے میراج کے معنی جو قرآن میں آیا ہے اس کے معنی کیا ہے آراج یا روجو یعنی بلندی کی طرف جانا اوپر اٹھنا اب رسول اکرم کے باب میں پورے قرآن میں میراج کا لفظ نہیں آیا اسراب عبد ہی کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رات سیر کرائی سبحاناللہ ماشاءاللہ میراج کا لفظ جو استعمال اللہ نے کیا ہے وہ عجیب ہے ایک دانے کی میراج کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے پار پڑے سبحاناللہ ایک دانے کی میراج اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ جانتا ہے دانے کو جو زمین میں گیا یا علمو ما یارجو فی الارز سبحاناللہ اللہ جانتا ہے جو زمین میں گیا دانہ زمین میں گیا پھر اللہ جانتا ہے جو زمین سے نکلا پھر اللہ جانتا ہے کہ جو آسمان سے برسا پھر یہاں سے اروج پہ گیا یعنی اللہ جانتا ہے دانہ زمین میں گیا پھر یہاں سے گوپل کی شکل میں باہر نکلا اللہ نے اوپر سے پانی برسایا سبحان اللہ اس کو سہراب کیا اس نے ابھی گروس یعنی اوپر کو چڑھنا شروع کیا سبحان اللہ اور یہ اوپر کے چڑھنے کا جو عمل ہے اس کو عربی میں میراج کہتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہی اروج سے ہائیسٹ پیک اس کی نیچر کے مطابق گندم کا دانہ ہے اس کی نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہائٹ رکھی ہے سبحان اللہ وہ پودا اوپر جا رہا ہے اروج کو سبحان اللہ بلندی کو جا رہا ہے اور ایک جگہ پر جا کے رک گیا اس کی گروتھ رک گیا پھر وہ مضبوط ہوا اور اس میں خوشے لگے اور ہر خوشے میں دس سو سو دانہ نکلیا تو ایک ہی یعنی دانے کے سات سو دانے اوپر آگئے سات دانی نکلے سبحان اللہ اب یہ پتا چلا کہ یہ اس دانے کے لیے لفظ اروج استعمال ہوا ہے میراج استعمال ہوا ہے سبحان اللہ سمجھ آئی یہ دو جگہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر دانے کیا میراج اب دانہ گیا تھا اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا لیکن میراج اس کی ہوئی ہے کہ اپنے جیسے ہم جنس پیدا کر کے گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنے جیسا پیدا کر کے پھر دنیا سے رکوش ہونا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا مثال ہے رسول اکرم کی میراج کیا ہے میراج کے یاد رکھیں ہر چیز کو میراج ہوتی ہے جو چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر دے وہ اس کی میراج ہے سبحان اللہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ چیز اگر اپنے مقصد کو پورا کر دے سبحان اللہ پوری اپنی زندگی ایام ختم کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ میراج پہ پہنچ گیا سبحان اللہ ہر ایک چیز اپنے مقصد تخلیق کو جب پورا کر چکے تو اسی طرح انسان کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے سبحان اللہ اگر انسان اس مقصد تخلیق کو پورا کر دے تو اس کی بھی میراج ہوتی ہے سبحان اللہ ہر انسان کو میراج ہوتی ہے سبحان اللہ اور اس کی تشریر رسول اکرم نے کہا کہی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت میں سب سے بہتر عبادت نماز ہے سبحان اللہ اگر نماز قبول ہو جائے تو دوسری عبادات بھی قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ اور نماز قبول ہوتی ہے سجدے سے سجدہ اس کا رکن ہے اور سجدہ ہے نماز کا سب سے بہتر رکن اب سجدے میں سورے کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں آیت نہیں پڑھوں صاحب کو سجدہ کرنا پڑے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جاؤں بیراج کے معنی اللہ کے قریب ترین ہونا سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جاؤں اس لیے رسول پاک نے فرمایا اصلاة و مراج المومن نماز مومن کی مراج مومن کی نماز اگر اس نے پڑھی تو اس کو مراج حاصل ہو گئی مراج کیا اللہ کا قرب اب جو بھی آپ کام کرتے ہیں عبادت کا تو آپ کہتے ہیں قربتا اللہ یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں واللہ کے قرب ہی حقیقت میں کامیابی ہے اور مراج ہے سبحان اللہ تو اب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مآب نے جو مشن سٹارٹ کیا ہے وہ اس کو قیامت تک جانا ہے اور اللہ تبارک بہ تعالی نے حضور کو حکم دے دیا کہ آپ کا کام ہے اس قرآن کو پہنچا دیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَا سُبْحَانَ اللَّهُ یہ میشن کو آپ جب قرآن پہنچا دیں تو پھر اپنی جگہ کسی کو گاڑ دیں پھر ہمارے پاس آ جائیں اب جناب رسالت مآب کی مراج کس طرح سے مکمل ہوگی حضور کی مشن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو تذکیہ نفس کرنا ہے اللہ کے آقام ان کو سنانے ہیں یہ منصب رسالت پیش کر رہا ہوں اور رسول کی مراج کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مقصد رسالت کو اگر وہ پورا کر چکے ہیں تو مراج ہے اگر زندگی میں مقصد کو نہیں پورا کر سکے تو حضور کو مراج نہیں ہوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ مقصد کیا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منصب رسول اکرم کا ڈیوٹی اللہ نے کیا لگائی ماشاء اللہ آپ کی ہماری ڈیوٹی کیا لگی ہمیں تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کو یاد کرے نماز پڑھیں سمجھا گی اللہ کی عبادت کرے ہم عبادت کے لیے پیدا ہو گئے اور عبادت سے پہلے معرفت لازم ہے بس ہمارا مقصد ہو گیا اگر ہماری نمازیں قبول ہو گئی تو مراج ہو گئی رسول اکرم کی اب مراج رسول اکرم کی اب مراج کیسے بنتی ہے حضور اگر اپنا مقصد بیسد پورا کر دیں تو ان کی مراج ہو گئی اور بیسد کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے آقام سنانا سبحان اللہ ان تک پہنچانا اللہ کے حکم بتانا اس کے بعد ان کے تذکیہ نفس کرنا پاک کرنا کفر اور شک سے نکال کر مومن بنانا مسلمان بنانا اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا کن لوگوں کو تمام عالمین کو اب رسول اکرم کے زندگی میں جو موجود ہیں وہی نہیں بلکہ آنے والوں کا بھی ذکر ہے سورہ جمعہ کے اندر لما یلحقوبہم وہو والعزیز اللکیم ان کے لیے بھی ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری یہ رسول اکرم کی کہ ان کو اللہ کے آقام بھی پہنچیں اور ان کا تذکیہ بھی ہو اور ان کو صحیح معنوں میں پاک اور پاکیزہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں سبحان اللہ سارے مسلمان ہو جائیں اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس اسلام کو پہلانے کے بعد اس کو غالب کرنا ہے سارے دینوں کو مٹا دینا ہے سبحان اللہ باشا اللہ حضور یہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا مقصد اب رسول اکرم جا رہے ہیں رسول اکرم پر واجب ہے اللہ پر بھی کہ رسول اکرم کو اٹھانے سے پہلے ان کی جگہ ان کی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان کا جانشین ہونا چاہیے اور اس جانشینوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے جو رسول اللہ کے آن بھی ہاف قرآن سنائیں تذکیہ کریں ان کو پاک اور پاکیزہ کر کے مومن بنائیں سبحان اللہ اور جب ساری دنیا مومن ہو جائے گی تو رسول اللہ کی میراج یہ ہے سبحان اللہ کمل میراج اس وقت ہوگی جب ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم کو اب انتظار ہے کافر تانے دیتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اب ان کے بطن سے پہلا بیٹا رسول اللہ کا جو پہلا بیٹا ہے قرآن نے بیٹا کہا ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام آشاءاللہ کبلا اسی گفتگو کو ہم جاری رکھے ہیں موزن ناظرین اکرام وقت جو ہوا چاہتا ہے ایک مقصد سی بریک کا آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں دیٹیو پہ عظمت علیہ بیت ملتے ہیں مقصد سی بریک موسیقی